باب دوم لیکن تو وہ باتیں بیان کر جو صحیح تعلیم کے مناسب ہیں یعنی یہ کہ بوڑھے مرد پرہزگار سنجیدوں اور متقی ہوں اور ان کا ایمان اور محبت اور صبر صحیح ہو اسی طرح بوڑھی عورتوں کی بھی وضع مقدسوں کیسی ہوں فہمت لگانے والی اور زیادہ میں پینے میں مفتلا نہ ہوں بلکہ اچھی باتیں سکھانے والی ہوں تاکہ جوان عورتوں کو سکھائیں کہ اپنے شہروں کو پیار کریں بچوں کو پیار کریں اور متقی اور پاک دامن اور گھر کا کاروبار کرنے والی اور مہربان ہوں اور اپنے اپنے شہر کے تابع رہیں تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو جوان آدمیوں کو بھی اسی طرح نصیحت کر کہ متقی بنیں سب باتوں میں اپنے آپ کو نیک کاموں کا نمونہ بنا تیرے تعلیم میں صفائی اور سنجیدگی اور ایسی صحت کلامی پائی جائے جو ملامت کے لائک نہ ہو تاکہ مخالف ہم پر عیب لگانے کی کوئی وجہ نہ پا کر شرمندہ ہو جائیں نوکروں کو نصیحت کر کہ اپنے مالکوں کے تابع رہیں اور سب باتوں میں انہیں خوش رکھیں اور ان کے حکم سے کچھ انکار نہ کریں چوری چالا کی نہ کریں بلکہ ہر طرح کی دیانتداری اچھی طرح ظاہر کریں تاکہ ان سے ہر بات میں ہمارے منجی خدا کی تعلیم کو رونق ہو کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بیدینی اور دونوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہزگاری اور راستبازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یوسف مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بیدینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنے خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو پورے اختیار کے ساتھ یہ باتیں کہہ اور نصیت دے اور ملامت کر کوئی تیری حقارت نہ کرنے پائے موسیقی